بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں مدسر قیوم آپ کو اپنے چینل تیبے جدید پر خوش رامدید کہتا ہوں سب سے پہلے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری حیرانے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ جائے آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے شادی شدہ افراد کے لیے یعنی کہ وہ لوگ جن کی ابھی قریب ہی شادی ہوئی ہے اپنی مردانہ کمسوری کے حوالے سے یعنی کہ ان لوگوں کی ٹائمنگ نہیں ہے شہوت نہیں صحیح آرہی تناؤ صحیح نہیں آرہا اپنی بیوی کو صحیح طرح خوش نہیں کر پا رہے ان کے لیے میری آج کی ویڈیو خاصم خاص ہے وہ لوگ میری ویڈیو لازمی مکمل دیکھیں اچھا ایسے لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے وہ لوگ نفسیاتی طور پر مریض زیادہ ہوتے ہیں مثلا بیوی کو خوش کرنے کے حوالے سے وہ لوگ دماغ پر اتنا زیادہ پریشر لے لیتے ہیں دباؤ لے لیتے ہیں اس وجہ سے زینی جو ہے نا وہ بوکھلا ہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو جو بندہ بوکھلا کے کسی وقت جنگ پر جاتا ہے محاذ پہ ہوتا ہے وہ بندہ فتح حاصل نہیں کر سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی بھی مقابلہ کوئی بھی جنگ کوئی بھی لڑائی ہمیشہ تھنڈے دماغ سے لڑی جاتی ہے اور سیکس جو ہے یہ ایک مقابلہ ہے کمپیٹیشن ہے مرد کا عورت کے ساتھ کمپیٹیشن عورت کو خوش کرنے کا کمپیٹیشن عورت کو جنسی لذت پنچانے کا کمپیٹیشن ہے کہ عورت جو ہے اس مرد سے مطمئن ہو جائے خوش ہو جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ایک تو زینی مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کا جو ہے وہ ہارٹ کا مسئلہ کیونکہ جیسے وقت ڈپریشن میں آتے ہیں تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے بلڈ سرکولیشن خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے جیسے وقت خون کی گردش تیز ہوگی تو جو کام پانچ منٹ میں ہونا ہوتا ہے پانچ سیکنڈ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ریلیکس رکھا کریں آپ کے منٹلی طور پر ہارٹلی آپ کا جو دل کی درکن ہے وہ نارمل رہیں اس کے بعد مسئلہ آتا ہے جس معنی کمزوری کا کمزوری برحق ہے ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ جس وقت جوان ہوتے ہیں تو ہاتھ کا استعمال غلط کاریاں بزاری عورت کا استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے ملدانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ سیکس کے زیادہ شکین ہوتے ہیں وہ ٹائمنگ کے شکین ہوتے ہیں وہ گولیوں کا استعمال انگریزی کیپسول ٹائمنگ والے کریمیں سپری پتہ نہیں کیا کہ آپ نے اوپر تجربے کرتے ہیں اس کے نتیجے میں چلتے چلتے وہ لوگ بھی پھر بلاخر اپنے گردوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ حالت ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس گولی کے بغیر کیپسول کے بغیر وہ نقام زیرو ہے تو ان مردوں کے لیے ان حظرات کے لیے آج کا جو نسخہ ہے وہ انتہائی مفید ہے جو چاہتے ہیں کہ کیپسولوں سے جان چھوٹ جائے کریموں سے جان چھوٹ جائے سپری سے جائے ان ساری چیزوں کے بغیر وہ ایک مکمل مرد بن جائے جو اپنی بیوی کو مطمئن کر سکے جن کی ٹائمنگ اچھی ہو جائے جن کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے سختی ٹھیک آ جائے شہری ٹھیک ہونی شروع ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے آج کا نسخہ جائے وہ انتہائی مفید ہے نسخہ نوٹ کریں سب سے پہلے کیا ہے اکر کرا پچاس گرام جلوطری پچاس گرام مغز جائفل یہ پچاس گرام اور لونگ یہ پچاس گرام یہ ساری چیزیں پچاس پچاس گرام علید علید پیسنی ہیں پیسنے کے بعد آپ نے ان کو یک جان کرنا ہے یک جان کر لینا ہے اچھی طرح مکس کر لینا ہے جو صفوف پاورڈر تیار ہو جائے گا وہ ایک چمچ ڈیلی رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے ایک ڈیر گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ دین لی استعمال کرنا ہے چالیس دن مسلسل یہ دوائی استعمال کرنی ہے اور پہلے بیس سے پچاس دن پرہیز لازمی ہم بسری سے پرہیز کریں گے تو دوائی آپ کو فائدہ پہنچائے گی تو یہ نسخہ تھا ان افراد کے لیے جو شادی شدہ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو شادی کے قابل ہی نہیں سمجھتے تھے وہ اپنی بیوی کو خوش نہیں کر پاتے مطمئن نہیں کر پاتے اور ایٹ د اینڈ آپ لوگوں سے مشورہ ہے یہ کہ نسخہ تیار کرنے سے پہلے میرے ساتھ آپ نے ایک دفعہ کال پہ میسیج پہ ورس ایپ پہ رابطہ لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کے مزاج کی تصدیق کے بعد آپ کو بتا سکوں کہ یہ نسخہ آپ کے لیے درست ہے یا نہیں ہے اگر تو یہ نسخہ آپ کے لیے ٹھیک ہوا تو آپ کو بتا دوں گا آپ یہی تیار کر لیجئے گا اگر مزاج کے مطابق یا مسئلے کی شدت کے مطابق اس میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی وہ کر دوں گا مزید براہ اس کے علاوہ آپ آپ کے دوست احباب رشتہ داروں میں کوئی بھی شخص کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتا ہے انشاءاللہ مفید مشورہ دیا جائے گا اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو